اسلام علیکم قائز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو ہمارے بیسٹ پروڈیکس کا ایک منظر ہے ہمارے اب تک کے بیسٹ پروڈیکس جو ہیں الیکٹرک بائک کے اندر یہ دونوں بائکس بہت ہی سمود بہت ہی کمال کی بیٹریز بہت ہی کمال کے فنکشنز کے ساتھ ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کے کمفرٹیبیلٹی ان کی رائیڈ ان کی مزہ ہر چیز بہت کمال ہے اور اس کی سپیسیفیکیشنز بتاتا چلوں سب سے پہلے ہم ایک بائک کو کنیکٹ کرتے ہیں دونوں میں سے یہ والے بائک کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے بیٹری کو یہ بیٹری لیتھی مائرن فوسفیٹ کے اندر ہے اور اس بیٹری کی جو سپیسیفیکیشنز ہیں وہ سکسٹی وولٹ اور فیفٹی فائیو ایمپیرز میں ہے تو یہ کنیکٹ ہو چکے تو یہ سارے کے سارے فیچرز بتا رہے ہیں کتنی ریمین کپیسٹی ہے باقی ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں ایکسپلین کر چکا ہوں یہ بائک ایک چارج میں جو ہے ایک ون سیونٹی ٹو ون ایٹی کلومیٹرز کور کرنے کے بیلیٹی رکھتی ہے ڈیفرینس ان میں یہ ہے کہ بیٹری اس میں بڑی ہے موٹر اس میں بڑی ہے ٹھیک ہے لیکن لائف والی بیٹری اس میں ہے ڈیوری بیلیٹی والی بیٹری اس میں ہے اس کی بیٹری جو ہے وہ تقریباً ڈھائی لاک کی رینج میں یہ ہماری سب سے مہنگی بائکس میں سے بھی ایک ہیں دونوں جو ہیں اور اس کی جو بیٹری ہے وہ تقریباً دو سے اوپر اور لیکن وہ بیٹری جو اللیتھی امائن میں ہے یہ اللیتھی امائرن فاسفیٹ میں اس کی موٹر فیفٹین ہنڈ وٹ اس کی موٹر ٹو تاؤزن وٹ ہے دونوں کا کمپیٹسن دکھاتے ہیں اس میں ال سی ڈی میٹر ڈیفرینٹ ہے اس میں ال سی ڈ میٹر ڈیفرینٹ ہے باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ سیم ہیں اور اس میں جو ہے وہ جے کے بی ام ایس اس میں بھی انسٹاللڈ ہے اس میں بھی انسٹالڈ ہے دونوں کا فیچر بہت کمال ہیں بیٹری اس کے سب سے فہلے اس کی آپ کو سپ ہے یہ ہماری موٹر آن ہوگی یہ چیک کریں یہ اس کی پیک ویلیو جو ہے وہ سیونٹی فائی کلومیٹر پر اور یہ ابھی بیٹری جو ہے یہ آدھی ہے اس کی بیٹری بھی ابھی آدھی ہے آدھی سے تھوڑی کم میں تو یہ سیونٹی فائی پہ جا رہا ہے آہ فری ٹیسٹ میں ویسے یہ جو ہے وہ ایٹی فائی تک جاتا ہے فری ٹیسٹ میں اور اون روڈ ڈرائیو میں اس کی ٹاپ سپیڈ جو ہے وہ سکسٹی فائی کلومیٹر پر اور ہے کیونکہ فیفٹین ہنڈڈ وارٹ موٹر ہے سیونٹی ٹو وولٹ پہ اگر ہم اسے اپریٹ کرواتے تو یہ سیونٹی فائی سیونٹی نائن تک جو ہے وہ تقریباً اس کی ٹاپ سپیڈ ہوتی ہے تو یہ چل رہی ہے سکسٹی وولٹ بیٹری پہ تو اس کی جو میکسیم پیک ویلیو ہے وہ ہے سکسٹی فائی بھو سکسٹی نائن کلومیٹر پر اور تو اس بھائی کی جو مائلیج ہے وہ ایک چارج میں ون سیونٹی ٹو ون ایٹی اگر آپ فرس موڈ میں چلائیں نورملی آپ سیکنڈ موڈ میں یوز کریں جیسے روٹین میں چلا رہے ہوتے ہیں تو ون فیفٹی کلومیٹر سو نائن ایوریج یہ چل سکتی ہے اور ایزیلی چل سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس میں بڑی بیٹری آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ موٹر بھی بڑی ہے یہ چک کریں اس کی ہوتا ہے اس کا اور اس کا کمپیٹیزن دیکھیں یہ باریک ہے اور یہ چک ہے یہ ہماری پاک ایوی کی اریجنل ٹھیک 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 ہنڈ وات ٹو تھوزن وات کا کمپیٹیزن ہے اب اس میں جو ایل سی ڈی میٹر ہے اس کے ایل سی ڈی میٹر قدرے زیادہ خوبصورت ہے اور ہمارا نیا ورزن ہے یہ لیکن اس میں جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہمارا انلکیلی بول سکتے ہیں انپورچنیٹلی جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ کوڈنگ جو ہے نا اس کی ایل سی ڈیسپلی کی وہ میٹر کرتی ہے وہ جو ہے آئی ٹھیک بارہ انچ کے جو ہے وہ ریم کے کوڈنگ کو ڈیڈ ہے اور یہ کم بتاتا ہے سپیڈ تو یہ جب ان روڈ چل رہا ہوگا جب اس کے آر پی ایم ٹو کلومیٹر پر اور اس کا فارمولا فیڈ ہوا ہو ہے تو یہ کم بتاتا ہے یہ تقریباً سکسٹی سکس پرسنٹ بتا رہا ہوتا ہے مطلب تو بے تھری بتا رہا ہوتا ہے ون بے تھری کی کم بتا رہا ہوتا ہے سپیڈ بھی کلومیٹرز بھی تو اس وجہ سے نیکس بائک پہ جو ہم نے اس پہ لگایا ہے تو ہمارا اولڈ ورزن لگایا ہے یہ تھوڑی یہ بھی تھوڑی سی کم بتاتا ہے ایل سی ڈی میٹرز میں یہ ایشوز ہوتے ہیں اور بالکل ایکزیکٹ فائنڈ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ ہم نارا کوئی بائیک ہے کبھی اٹھارہ انچ کا ٹائر ہوتا ہے کبھی سترہ انچ کا ہوتا ہے کوئی ٹائر موٹا ہوتا ہے کوئی ریم جو ہے وہ ڈیفرنٹ سائزز کی ہوتے ہیں تو سب کا ایک جیسا وہ کوڈ کروانا اور ہر بائیک کے کوڈنگ کروانا یہ بیسٹ نہیں ہو سکتا یہ تھوڑی کم بتاتا ہے لیکن یہ اس سے بہتر بتاتا ہے خوبصورتی میں یہ اس سے نہیں ہے زیادہ آپ ابھی بھی کمپیٹرزن کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس سے بہتر سمجھا کیونکہ یہ سپیڈ تو چلو اس سے کچھ زیادہ ہی بتاتا ہے نو اس سے تو کم وہ ڈیفرنس بتاتا ہے تو اس کی سپیڈ دیکھتے ہیں تھرڈ موڈ میں یہ چیک کریں اس کی سپیڈ نائنٹی نائن کلومیٹر پر اور اس سے میکسیمم یہ بتا نہیں سکتا یہ بائیک اون روڈ جو ہے وہ نائنٹی تک اپروچ کرنے کی ابیلیٹی رکھتی ہے نائنٹی پلس بھی جا سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانس پہ فولی چارج اور فرکشن کم ہو اے ریزیسٹنس کم ہو تو نائنٹی پروس بھی کر سکتی ہے یہ بائیک ہونا سنگل چارج کور کر سکتی ہے 200 پلس کلومیٹرز فرس موڈ میں اگر اس کی سپیڈ 40 تک رکھی جائے تو یہ 250 کلومیٹرز پر بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا باقی یہ جو بیٹری ہے اس سے کافی بڑی ہے اس والی بائیک سے with respect to voltage and amperes this is 72 volt and 64 ایمپیرز and this bike holds 60 volt and 55 ایمپیرز 72 64 or 60 volt or 55 بہت زبردست بائیک سے بہت مہنگی بھی ہیں لیکن ہمارا بہت زور لگائنے بنانے میں بہت مہنت ہوئی ہے تو آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اگر ایسی چیز کوئی بندہ ڈیزائن کروا لے تو وہ پھر بھول جائے اس کا جو ہے مطلب خرچ zero ہو گیا اس کو انہا سنگل چارج بیس سے تیس روپے کی چارجنگ کے بعد وہ جو ہے ہنڈرڈ پلس کلومیٹرز on an average ڈیلی چل سکتا ہے اور ان بائیکس میں یہ جو ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ کی چارجنگ ختم ہو جائے گی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا تو لائف بھی ان کی بہت اچھی ہوگی بیٹریز کی اس کی بیٹری کی لائف پانچ سے سات سال ہوگی اس کی بیٹری کی لائف دس سال سے اوپر ہوگی انشاءاللہ باقی اس بائیک کا تو ٹوٹلی کمپلیٹ ہو چکے اس کا بلکہ ایک مرتبہ ایکسیڈن بھی ہو چکے یہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دکھایا ہے یہ کافی دیر کا بنا ہوئے وہ ابھی نیو ہے اور اس کے کچھ کمپوننٹس ابھی رہتے بھی ہیں اس کا فرنٹ مٹ گارڈ ہے اور وائزر بھی اس کا چینج ہونا ہے اس کا پیچھے سے سیٹ گولا چینج ہونا ہے تو وہ بھی ایسے ہی چمکے گا جیسے یہ کمپلیٹلی چمک رہا ہے ٹھیک ہو گیا باقی آپ کو ہمارا یہ پروجیکٹ کیسا لگا تو ضرور بتائیے گا اس کا اس ویڈیو کا ایک مورل بتاؤں آپ کو وہ یہ ہے کہ الیکٹرک بائک اگر آپ نے کمفرٹی بلٹی کے لیے بنانی ہے نا تو پرائی ڈر بنوائیں پرائی ڈر میں جو کمفرٹی بلٹی زون ہے نا وہ بہت زبردست ہے اس کی رائیڈ کار کے جتنی سمود ہے اور بے شکہ 1500 وات یا 2000 وات یہ بہت سمود رائیڈ پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں اگر بڑی بیٹری آپ نے لگا لی تو سمجھ لیں آپ نے کئی سالوں کے لیے اپنے لیے سوپ خرید لیا ٹھیک ہے تو ہماری پروجیکٹس کو دیکھتے رہیں اور ان کی کمیاں میں بتاتے رہیں اور اگر ہماری ایفٹ آپ کو بسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ہماری ڈسکریپشن میں ہمارے کون ٹیکس آپ کو مل جائیں گے ڈیفرنٹ سیٹیز میں ہماری ورک شوپس ہیں اور کالالاو نہیں ہے وٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں وٹس اپ میسج کر سکتے ہیں آپ وائس میسج کر سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ وٹس اپ پہ آپ کو زیادہ ڈیٹا ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ